ممکن سہولیات فراہم کرنے کی کوشش میں سرگرم رہتا ہے اس مشن کے علاوہ بھی ملک و قوم کی خدمت کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا نے سن 2009 سے ملک کے سب سے اہم مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاریوں کے لیے کوچنگ انگائیڈنسل قائم کر رکھا ہے ایک ہی چھت کے نیچے فراہم کی جانے والی تمام فسیلٹیز کے سبب آئی اے ایس انڈلائیڈ سرویسز کوچنگ انگائیڈنسل حج ہاؤس نے بہت کم عرصے میں اپنی منفرد پہچان بنائی ہے ہندوستان میں سب سے اونچائی پر لہرانے والے ترنگ پرچم کے سائت علی قائم اس سینٹر میں انٹرنس اگزام اور پرسنل انٹرویو کے بعد بہترین کوچنگ انگائیڈنس کا موقع ملتا ہے اس سینٹر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں بچے کو کسی چیز کے لیے کہیں جانا نہیں ہوتا ہے سارے فیسلٹیز انڈر ون روف ہیں یہ دارہ شروع کیا تھا ایک ایکٹیویٹی کے دارہ شروع کیا گیا تھا لیکن اس کے پاپلر چلتے ہوتے ہوئے اور ریزرٹس آتے ہوئے حج کمیٹی نے اس پر کافی دھیان دیا اور اس کو ایک انسٹیٹیشن کا درجہ دیا ہے ہر سال اپریل مئی کے مہینے میں اپلیکیشن فارم نکلتا ہے جس کے بعد جون کے آخری یا جولائی کے پہلے ہفتے میں انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ٹیسٹ دیلی، ممبائی، کولکتہ، بینگلورو، ہائیڈرباد، پٹنا، سرینگر، کوہاہاتی اور رائیپور جیسے شہروں میں منعقد کیا جاتا ہے ان میں کامیاب گریڈویٹس کا ممبائی میں پرسنل انٹرویو کیا جاتا ہے جس کے بعد پچاس سیلیکٹڈ نوجوانوں کو ایک سال کے لیے ہج ہاؤس ممبائی میں رہنے کا پروانہ ملتا ہے جہاں سٹے، ٹیوشن اور سٹڈی مٹیریل مفت فراہم کیا جاتا ہے ہم نے اس کی سیلیکشن پروسس میں چینجز کیے ہیں اس میں انہی بچوں کو ہم ترجیح دے رہے ہیں جن میں ٹائلینٹ ہے اور ڈیڈیکیشن ہے اور وہ اس خابلت رکھتے ہیں کہ وہ آئے اس میں سیلیکٹ ہو اور اس میں اتنی اتنی محنت کرنے کی تحرین رکھیں دوسرے ہم نے اس میں جو کوچنگ پروسس میتھڈز ہیں ٹیچنگ میتھالوجی میں ہم نے چینجز کیے ہیں اس میں ہم نے جو ویڈیو میتھڈز ہوتے ہیں یا کسی ڈیڈیکیٹڈ اکیڈمی کو جو لیکچرز دینے ہوتے ہیں اس طریقے کی میتھڈز کو سٹاپ کر کے ہم جو اس فیلڈ میں جو ماہر لوگ ہیں جو انہوں نے ایکزامنیشنز کریک کیے ہیں ایسے جو آفیسرز ہیں ان سے ہم وہ کوچنگ کروا رہے ہیں اور اس میں جو سٹوڈنٹس کے نیٹس کے حساب سے ہم لیکچرز کی شیڈولنگ کرتے ہیں پراپر سٹاڈی مٹیریل اور کوچنگ یو پی ایسی امتحانات میں کامیابی کی زمانت سمجھے جاتے ہیں حج کمیٹی اف انڈیا اپنے نالج ریسورس سینٹر میں ان نوجوانوں کے لیے ہر طرح کی کتابیں نیوز پیپرز میگزینز جنرلز اور آنڈائن سٹاڈی مٹیریل فراہم کرتی ہے اس کے لیے ایک لیبریری بھی قائم ہے فلی ائر کنڈیشن سٹاڈی رومز لیکچر ہولز گروپ ڈسکشن روم وغیرہ کارپوریٹ سٹانڈرڈ کے حساب سے بنائے گئے ہیں کوچنگ اور گائیڈنس کے لیے بھی پروفیشنلی کالیفائیڈ فیکلٹی کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں جو روزانہ پانچ گھنٹے ان بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں ہر سبجک کے ایکسپورٹس کے لیکچرز رکھے جاتے ہیں کامیاب سیول سیونٹس بھی اپنے تجربات کی روشنی میں ان کی گائیڈنس کے لیے گاہے بگاہے تشریف لاتے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں بہت سارے ریفارمز آئے ہیں سپیشلی سی او سر نے بہت سارے نئے نئے ریفارمز کیے ہیں جس کے وجہ سے ایک فلیکزیبل اپروچ ہے اور سٹوڈنٹ کو ایک فری انوارمنٹ مل رہا ہے جس کے طرح کوالیفائی کرنے میں اور بھی سکشم ہو چکا ہے اور ٹیسٹ سیریز ہے اور ویڈیو کلاسس ہے یا پھر آپ کو انٹرویو کے پرپریشن کے لیے جو بھی ایکسپینٹیچر ہے وہ تک کی ساری چیزیں چھوٹے چھوٹی چیزوں تک کا حج کمیٹی نے خیال رکھا ہے جو ایک مسکنسپشن ہے کہ آپ کو دلی میں جا کر اور پرائیویٹ کلاسس میں جا کر لاکھ روپے خرچہ کرنے کے بعد ہی آپ یہ ایکزام کلیر کر سکتے ہو یہ ایک مسکنسپشن ہے پرائیویٹ کوچنگ کی طرح ہی کوچنگ یہاں پر حجہوس میں حج کمیٹی اپ انڈیا کے کوچنگ اینڈ گائیڈنس سیل میں آپ کو پروائیڈ کی جا رہی ہے رہنے کے لیے لڑکے لڑکیوں کا سیپریٹ انتظام کیا جاتا ہے ان کمروں میں بھی ہر ممکن سہولیات مہیہ کی جاتی ہیں کھانے کے لیے ایک شاندار ڈائننگ ہال بنایا گیا ہے جس میں سبسیڈائز ریٹ میں ہائیجنک کھانا فراہم کیا جاتا ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک کیٹرنگ کمپنی کی خدمات حاصل کی گئی ہیں اچھی پڑھائی کے لیے اچھی صحت بھی لازمی ہے چنانچہ ایک سٹینڈرڈ جیمنیزیم بھی اس سیل میں قائم کیا گیا ہے جس میں سپورٹس روم کی بھی سہولت فراہم کی گئی ہے روحانی سکون عبادت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے چنانچہ نماز و دیگر عبادات کا اس سینٹر میں ہی اعتمام کیا گیا ہے پڑھائی کرتے کرتے بچے وہیں عبادت سے بھی فارغ ہو لیتے ہیں غرض ہر طرح کی فسیلیٹیز ایک ہی جگہ میسر آتی ہیں ان سہولیات نے اب ریزلٹ پروڈیوز کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور تقریباً ہر سال ہی بچے کامیابی حاصل کر رہے ہیں یو پی ایسی امتحانات کے علاوہ بھی بچے دیگر مقابلہ جاتی امتحانات میں کامیاب ہو کر عالی سرکاری عہدوں پر فائز ہو رہے ہیں اس طرح اس سینٹر سے جڑنے والا ہر نوجوان کسی بھی صورت نامراد نہیں ہوتا یہ ادارہ جو پچھلے گیارہ سال سے چالو ہے اس میں بہت اچھے نتائج آ رہے ہیں دوہزار انیس میں ہمارے چھے بچے مینس پاس ہوئے اور تین ابھی انٹریو دے رہے ہیں دوہزار اٹھرہ میں تین بچے فائنلی سیلیکٹ ہوئے جو اس میں ایک آئی ایر ایس ایک آئی پی ایس اور ایک آئی ایس ہیں مجھے یہ کہتے میں بہت خوشی اور فرق ہوتا ہے کہ ہج کمیٹی او انڈیا کی کوچنگ اور گائیڈنس سیل کہ پہلا میں وہ پاس آؤٹ ہوں جو سکسس وہاں جو پہلا کینڈیٹ کو ملی تھی تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ وہاں سیلیکٹ ہو کر رہ رہے ہیں آپ وہاں کی جو ریسورسز ہیں اس کا پورا استعمال کریں میں 2013 میں یہاں پہ آیا تھا اور اس ٹائم میں نے پریپریشن سٹارٹ کی تھی اور جو سب سے امپورٹنٹ رول جاتا ہے میرے سیلیکشن میں آل سے کے ہج کمیٹی کو جاتا ہے کیونکہ جو ریسورسز جو مٹیریل جو انفرسٹیکچر انہوں نے پروائیٹ کیا وہ سب سے زیادہ مجھے ہیلپ کیا اس جرنی میں میں خاص کر کے ہج کمیٹی آف انڈیا سی او سر اور ڈائریکٹر سر کو ایک تھینکیو کہنا چاہوں گا کیونکہ ان کا بہت بڑا رول رہا ہے میرے سیلیکشن میں مدرسے میں میری پڑھائی ہوئی ہے سیونتھ کے بعد میں اور اس کے بعد میں کسی طریقے سے میں یہاں تک پہنچا ہج کمیٹی تک مجھے میرے سفر میں لگتا ہے کہ ہج کمیٹی نہیں ہوتی تو میں یہاں نہیں ہوتا قوم کے نوجوانوں کو ملک کی سب سے الائیڈ سیویسز کا حصہ بنانے کے لیے ہج کمیٹی آف انڈیا ہر سال لاکھوں روپے سرف کرتی ہے یہ سینٹر مسلم کریجویٹس کو آواز دے رہا ہے کہ اپنے ملک کی عظیم خدمت کے لیے اس سے وابستہ ہوں اور اپنے مقدر کے ستارے کو چمکائیں ہج کمیٹی نے اپنا کام پورا کیا اب باصلاحیت نوجوان اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ملک کی ترقی میں نافرض نبھائیں اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے لوگ آن کریں www.hachcommittee.gov.in پر اور IAS کوچنگ پیج کے ذریعے تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹس حاصل کریں یا پھر رابطہ کریں IAS and Allied Services Coaching and Guidance Cell حج ہاؤس 7A MRA Mark پلٹن روڈ مومبائی 400001 پر یا پھر کال کریں 022 2210 7070 پر Thank you